اسلام علیکم ویرز ویلکم بیک ٹو این ایڈر ولاغ آج کے ولاغ کا سین کچھ ایسے کیا ہے آج کے ولاغ میں میں بیٹھا ہوں بھائی فورڈ ایف ون فیپٹی ریپٹر میں یار کیا بیسٹ ہے کیا بیسٹ ہے مالب اس ریپٹر کو دیکھ کے ہی نا مالب دل خوش ہوتا ہے اور یہ والا ریپٹر جو ہے نا بھائی نیکس لیول ہی چیز ہے ٹھیک ہے ویڈیو میں انٹر پہ رہی گا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں نیکس لیول چیز ہے آپ کو سائے چیز ہم بھی � اس کی بیوٹی جو ہے اس کا اکسٹریئر ہے انٹیئر تو بہت ہی زیادہ افصورت ہے بہت اکسٹریئر کی جو بیوٹی ہے نا وہ نیکس لیول ہی ہے آتے ہیں اس کے سٹریئر ویل کی طرف پہرے تو آپ دیکھ سکتے ہو کافی بڑے سائز کا اس کا سٹریئر ویل ہے ٹھیک ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے میں کسی ٹرک کا سٹریئر ویل دیکھ رہا ہوں ویسے یہ بھی امریکن پک اپ ٹرک کی ہے بہت یہ پک اپ ٹرک ہے پروپر ٹرک نہیں ہے ٹھیک ہے تو چیک ٹرک کرو سب سے پہلے سٹریئر ویل کی طرف آتے ہیں سرس اے بیگ مل جائے گا فورڈ کا آپ کو لوگو مر رہا ہے اس طرف آتے ہیں والیوم کے کنٹرولز ہیں میڈیا کنٹرولز آپ کو مل جائیں گے جیسے کہ ووائس کمانڈ اس کے ساتھ آپ کو مل جاتے ہیں یہاں سے آپ اس کے انسٹرمنٹ کلیسٹر کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کو بٹن دیئے گئے اس کے ساتھ نیچے آپ کروز کنٹرول مل جائے گا یہاں سے آپ اس کو کروز کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں آتے ہیں اس کے میٹر میٹر کے لک کی طرف تو آپ چکوٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت میٹر ہے بھائی مجھے تو اس کا میٹر بہت ہی چس کا لگا ہے باقی آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن بتانا ہے آپ کو اس کا میٹر کس طرح کیا لگا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ اس کے کچھ میٹر کی لک چکوٹ کر سکتے ہو سات ازار آرپیم آپ کو مل جائے گا وان فورٹی مائلز ٹو 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 اس لئے آپ کو یہاں پہ آف روڈنگ موڈ بھی دیا گیا باقی یہاں پہ آپ کو آٹومیٹک ٹراثمیشن مل جائے گی دو عزت کپ ہولڈرز ہیں اور سنو پہ آپ کروم کی ہائی لیٹس دیا گی اس کو اگر ہم اپن کرنے اس کے گلپ باکس کو تو آپ چکوٹ کر سکتے ہو اندر کافی اچھی سپیس موجود ہے ٹھیک ہے اس کو بن کر کے آپ آم ریسٹ کو بھی انجوائی کر سکتے ہو باقی یہ ہے کچھ اس کا انڈیر بہت زیادہ خوبصورت انڈیر ہے ٹھیک ہے ذرا یہاں پہ ہم بات کریں بیسکلی یہ اس چیز کے لیے ہے کہ اگر آپ کی فوق وغیرہ آج ہے تو اس کا فوق ختم کرنے کے لیے یہاں پہ ونٹ دیئے گئے ٹھیک ہے آپ فوق راون کر کے وہ کر سکتے ہو باقی یہاں پہ آجیں آپ کو کافی بڑے سا اس کا ڈور اوپنر مل جائے گا فرنڈ دو جو ونڈو وہ آٹو ہیں باقی پاور ونڈوز آپ کو ملیں گی ونڈو لاک کا بٹن ہے نیچے آجیں تو آپ کو سپیکر ملیں گے جو کہ سونی کے سپیکرز ہیں جو کہ کاف سونڈ بھی کافی پریمیم ہونے والا ہے باقی آپ کو بوڈل ہولڈر ہو دو فائل ہولڈر دیئے گئے زیسی بات ہے ریپٹر ہے تو آپ کو ساید جیدے پروپر ملنے والی ہیں اس میں باقی سنشیڈ اوپن کریں تو یہاں پہ آپ چکوٹ کر سکتے ہو باقی سنگلس ہولڈر موجود ہے اوپر یہاں پہ لائٹس آپ کو مل جائیں گی اور ششکہ بھائی اوپر موجود ہے بھائی اس کا سنروف جو کہ بھائی الگی ششکی ہیں اس کے دو باقی ادھر آجیں تو بھائی آپ کو مل جائے گی اس طرح بھی سنشیڈ اوپن کرنے کے لیے پورا جھگنا پا رہا ہے تو آپ سائز تو بھائی آپ کو باہر جاؤ گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی کترہ کو وائیڈ آئی ہے بھائی ایک سائٹ سے دوسری سائٹ جانا بہت ہی مشکل ہے باقی کافی بڑے سائز کمپارمنٹ یہاں پہ ہی مر رہا ہے آپ کو ائر بیک دیا گیا ہے اور سائٹ پہ بھی ائر بیک موجود ہیں پیچھے بھی ائر بیک موجود ہیں تقریباً چھے سے آٹھ ائر بیک تو وہ ہونے والی ہیں کیونکہ اس میں دس بھی ہوں یہ ششکی ہیں یہ سارے آپ کو چیزیں رپٹر میں ملنے والی ہیں باقی انٹیئر آپ چک اٹھ کر لیے آپ نے بہت زیادہ افسورت ہے سیڈز کی حرفات نظر آپ اس کی سیڈز چک اٹھ کر سکتے ہیں بہت زیادہ کم فورڈیبل سیڈز ہیں پراپر لیڈر میں آپ کو مل جائیں گی یہاں پہ آپ کو فیبریک کا بھی ٹیکچر دیا گیا ہے جو کہ کافی زیادہ افسور لگا ہے رپٹر کی بیجنگ آپ کو دیئے گئے ہیڈریس آپ چک اٹھ کر سکتے ہیں باقی ریہ سیڈز کی بات کہیں تو ریہ جو سیڈز ہیں وہ بھی کافی زیادہ کم فورڈیبل ہیں اور باقی یہ بھی اس کا انٹیئر مجھے تو بہت زیادہ افسور لگا ہے باقی مجھے آپ نے کمیٹ سیکشن بتانا ہے آپ کو اس کا انٹیئر کس طرح کا لگا ہے بھئی رپٹر کی الگی چاہتا ہے اب میں اس ہائٹ پہ بیٹھا ہوں آپ کو ایک دعا پیو بھی دیتا ہوں میں اگر یہاں سے یہ ڈرائیف کر رہا ہوں میں نے سیڈ بہت پیچھے اور نیچے کی ہوئی ہے تاکہ میں کمفرٹیبلی ویڈیو بنا سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ملک ساری چیزیں آپ کے بالکل وہ فرنٹ پہ ہے تو آپ اس طرح ملک کبر نہیں کیا سکتے تو یہاں سے آپ چکوٹ کرو ملک جو کونہ نظر آرہا ہے بونٹ کا اور آپ چکوٹ کرو اللہ کیا آپ ملک فل آئٹ پہ بیٹھے بھائی ساتھ میرے آڈی کھڑی بھی ہے آپ چکوٹ کرو بھائی آڈی کے چھت کے بلکل یا یہ لایوالا چھت کا آڈی کے ٹھیک ہے تو میں ابھی اوپر اس کا چھت دیکھو ملک بہت زیادہ اونچا ہے بھائی یہ ٹائر ابھی آپ کو دکھاؤں گا تو آپ کو بھی واقعی بہت ہونچا ہے باقی یہاں پہ آجیں اوپر آپ کو اسی وینٹ ملے گا سلور آپ کو یہاں پہ کلائیڈنگ دی گئی ہے اس کے ساتھ میٹر کی بیٹنس کو سیٹ کر سکتے ہیں ادھر آجیں پارکنگ لائٹ آپ آن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی اس کا کہتے ہیں ہیل لائٹ وغیرہ آن کر سکتے ہیں یہ آپ کو ساری کی انٹرولر اس میں مل جائیں گے باقی اب چلتے ہیں اس کے ساتھ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا چس ہے انٹریٹ تو بہت زیادہ آپ نے دیکھ لیا ہے یار چیک کرو کچھ فورڈ اف ون ففٹی ریپٹر کی لک آئے 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 کیا چس کی چیز ہے اور کوئی بیسٹ ہے بھئی یہ بیسٹ ہے واقعی میں نے آج اس کو دیکھا ہے بھئی میں نے کہا بھئی اس کی ویڈیو بنانا تو مست ہے کیونکہ یہ ایک الاغی لیول کی چیز ہے آپ اس کی ویر چیک آؤٹ کرو بھئی ریو شاہبو تمہیں حال میں اس کے سامنے بچے لگیں گے کتنا وائیڈ آئی ہے میری تو خوشی ملعب آپ ابھی امیجن نہیں کر سکتے ہیں کتنی چاہ ساری مجھے یہ ریو کرتے ہوئے بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ ریپٹر آپ ساتھ آڈی چیک کرو آڈی کڑی بھی ہے ساتھ اس کی ہائٹ دیکھو اور آڈی کو آپ چک اٹھ کرو آپ کو ملعب سمجھ آجی کیا بیسٹ ہے ویسے اس کے اپنے ششکے ہیں آڈی کے لئے ششکے ہیں اس کو چلانے کے اپنی چاہ سارے آڈی کو چلانے کے بین چاہ سارے تو بچہ دونوں اپنی جگہ میں ہیں آتی زارہ اس کے گریل کی رفت آپ اس کے گریل کی لک چک اٹھ کرو ایک تو کافی زیادہ وائیڈ گریل بہت زیادہ اپسوار لگ رہی ہے سینٹر میں آپ کو فورڈ کا لوگو ملے گا اس کے ساتھ اس کے گریل دیکھو تو بیسکلی اس کے گریل ہے گری فینش میں ہیں اوپر آپ کو جو ہے لائٹس دی گئی ہیں کافی زیادہ اٹریکٹیو لک دی رہی ہیں آتی زارہ اس کے ہیڈ لیم کی ضرور تو آپ اس کے ہیڈ لیم دیکھ سکتے ہو پوجیکٹر ہیڈ لیم آپ کو ملے گا یہاں پہ آپ کو سائٹرن سیگنل دیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو چھوٹے ہیڈی ایلی ڈیز دی گئی ہیں اور یہ آپ کو رنگز دی گئے ہیں جو کہ بہت زیادہ حبسور لگ رہے ہیں باقی یہاں پہ نیچے آ جائیں تو آپ اس کی گریل چیک اٹھ کر سکتے ہو جو کہ بہت زیادہ ہیڈ لگ رہے ہیں آپ کو تو بار دیا گیا اگر آپ کو گاڑی کو تو وغیرہ کو گھڑے میں بھازیا آپ اس کو نکالنا چاہو تو آپ رپٹر ہے بھائی اس سے تو یہ کام لیے جائیں گے تو آپ اس کو نکال سکتے ہو باقی اس کے بوئینڈ کی رفہ ہیں تو آپ یہ سکوپ چیک اٹھ کر سکتے ہو بہت زیادہ اٹریکٹیو لگ رہے ہیں دونوں سائٹ پہ آپ کو دیا گیا سینٹر میں آپ کو رپٹر دیا گیا بسیلی یہ جو اوپر آپ کو سٹیکر دیا گیا بہت زیادہ اٹھ کر دیا گیا باقی سائٹ کی رفہ آتے ہیں تو آپ کو اراؤنڈ دا کار ایک لائیڈنگ میر رہی ہے جو کہ بہت زیادہ اپسوار لگ رہی ہے گری فینش میں ہے جیسے اس کی گریل گری ہے اسی طرح آپ کو یہ فینشنگ بھی گری میں ملے گی بہت زیادہ اپسوار لگ رہی ہے باقی طرح اس طرف سے آپ کو تھوڑی سی لک دکھاتا ہوں اس طرح سے بھی آپ اس کی کچھ لک چک اٹھ کر سکتے ہو یار بہت زیادہ ہیوی ہے آپ اس کے ٹائر کا لیول چک کرو ٹھیک ہے اور یہاں پہ آڈی کو چک کرو تو ملہب اس کے آڈی کے دروازوں تک تو صرف اس کے ٹائرز آ رہے ہیں اتنی زیادہ کوئی بیسٹ آئی ہے ٹھیک ہے آپ اس کے علاوی ویلز کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہو بہت زیادہ خوبصورت اس کا ڈیزائن ہے اور پروفائل ہم یہاں سے چک اٹھ کر لیتے ہیں کہاں پہ گئے اس کی پروفائل 315-75R17 کی آپ کو اس میں پروفائل ملے گی بہت زیادہ بہت زیادہ وائٹ ٹائرز اس میں موجود ہیں ٹھیک ہے باقی یہاں پہ آتے ہیں آپ کو یہ سکوپ سا دیا گیا جو کہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے باقی نیچے آجیں آپ کو فوڈ گارڈ نیچے مل جائے گا دور کی رفائل تو آپ اس کا دور انڈل چک اٹھ کر سکتے ہو اور یہاں مجھے اس کے خوابی زیادہ اٹریکٹیو لگیں ایک تو آپ کو یہاں پہ سیٹ ٹائرز سنگل مل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ دول آپ کو دیا گیا ہے یہ جو ہے بھئی آپ کو الٹر ویٹ کے لیے دیا گیا ہے کہ آپ کو جو لاسٹ ویو ہے وہ بھی آ سکے باقی دور کو اوپن گرتے ہیں تو اندر سے آپ اس کا انڈل چک اٹھ کر سکتے ہو کہ سارے کنٹرول اس میں موجود ہیں ٹھیک ہو گیا پر ایلیکٹرونک سیٹ اس میں موجود ہے ریر ہم دور اوپن کرتے ہیں یہاں پہ اس کے کچھ دیر ازان ہو رہی ہے ازان کے بعد آپ کو ملتے ہیں پر ایٹیل آپ کو اس کا دور دکھاتے ہیں یہاں پہ آپ چک اٹھ کر سکتے ہیں فائل ہولڈر آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اس کا بوٹن ہولڈر پاور وینڈو کافی بڑے سا اس کا دور آپ کو دیا گیا ہے اور آپ اس کے ریر سیٹ چک اٹھ کر سکتے ہو بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے پروپر لیدر میں آپ کو دی گئی ہیں ریر پہ بھی ایسی وینڈ موجود ہے ٹھیک ہے ٹویل ورڈ کی آوٹ لیٹ آپ کو دی گئی ہے اوپر آج یہاں آپ کو ٹوہوکس دی گئی ہیں اوپر لائٹ موجود ہے ٹھیک ہو گیا باقی پیچھے ہیڈریس بھی موجود ہے اور پیچھے زائی سی بازے سیڈوائل وغیرہ وہ چیز موجود ہونے والی ہے اس میں وہ سین نہیں ہے کہ ریر پہ جو بیٹھا ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا اس میں ریر پہ بیٹھنے والا بھی کمفرٹیبل ہوگا کیونکہ یہ ہائی لیکس نہیں ہے یہ فورڈ ہے ٹھیک ہو گیا تو بند کرتے ہیں اس کو باقی آپ اس کے گرافکس چک اٹھ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں گرافکس کافی زیادہ حبزورت آ رہے ہیں وائٹ و بلیک کا جو کمبینیشن بہت زیادہ اٹھیکٹیو لگتا ہے باقی تائرز کا میں آپ کو بتا دیا بھئی 17 ایس کے لوائز ہیں اور کوپر کے اس میں ٹائر انسٹال ہے جو کے امپورٹی ٹائروں کافی ایکسپنسی بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اب باتنے زیادہ اس کی ریر لوگ کی طرف ریر سے تو بہت زیادہ اٹھیکٹیو ہے ٹیل ام کی رف آتے ہیں آپ اس کا ٹیل ام چگوٹ کر سکتے ہو اس میں جو پیانو بلیک ہائیلیٹس دیئے گئے ہیں کافی زیادہ اٹھیکٹیو لگ رہے ہیں ٹھیک ہے نیچے آ جاتے ہیں تو نیچے آپ چگوٹ کر سکتے ہو آپ کو پروپر اس میں میٹل بمپر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور نیچے آپ کو دوہ خوبار بھی دی گئے اور اس کے ساتھ وہ بڑی والی بھی دی گئے اگر آپ نے کوئی گاڑی بغیرہ کوٹو کرنا ہو یا آپ اپنے کوئی بیشے ٹیلر لگا رہے ہو تو وہ اس چیز کے لئے وہ ٹریلر لگا ہے اور یہ ویسے ہک بار آپ کو دونوں سائٹ پہ دی گئی ہیں ٹھیک ہے باقی سینٹر میں کافی بڑے سا اس کا آپ کو فورڈ کا لوگو مل جائے گا آپ اس کی کچھ پروفائل دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو ریپٹر کی بیجنگ مل جائے گی ٹھیک ہو گیا باقی دوال اگزاست پائپ آپ کو دیئے گئے ہیں اور گرافیکس چکوٹ کر سکتے ہو بہت زیادہ خوبصورت ہے ریئے ٹیل لیمپ بہت زیادہ اٹریکٹیو لگ رہے ہیں باقی مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں آپ وہ کس طرح کے لگیں کوپر کے جو ٹائرز ہیں ساری گیم انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے بہت زیادہ ایک تو ہائٹیڈ ہے ٹائرز کی بہت سے گاڑی اور اس کے ساتھ کافی زیادہ وائد ہے تو بہت زیادہ باہر آرہے اٹریکٹیو لگ آرہی ہے اس کی بہت زیادہ بیسٹ لگ رہا ہے ویسے بھی فورڈ f150 جو ہے وہ بیسٹ ہی ہے بہت ٹائرز کے ساتھ اور زیادہ وائد ہو کے تو اور ہی زیادہ کچھ لگ نگر رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بھی آپ کچھ لگ دکھا دیتا ہوں میں اب چکوٹ کر سکتے ہو اس کا انٹیئر کیونکہ گلاسی فل بلیک آؤٹ ہے ٹھیک ہے وینڈو ساری اس کی بلیک آؤٹ ہے تو اس ویسے انٹیئر فل بلیک آؤٹ رہتا ہے جو کہ مجھے تو کافی پرسنلی بساند ہے باقی ہر بندے اپنا اپنی چوائز ہوتی ہے باقی آپ اندر سپیس چکوٹ کر سکتے ہو بہت ہی لیول کی سپیس اوپر سنروف کے ششکیاں موجود ہیں ٹھیک ہے انٹیئر بہت ہی زیادہ اس کا مجھے خوبصور لگیا باقی مجھے آپ بتا سکتے ہیں ایک اور چیز کہ اس کی جو پیسنجر سیٹ ہے وہ بھی پروپر الیکٹرونک سیٹ ہے یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیویسٹ ویلی الیکٹرونک ہوتی ہے پیسنجر بھی نہیں ہوتی بہت اس میں دونوں الیکٹرونک سیٹس موجود ہیں ٹھیک ہو گیا باقی اسی طرح کافی بڑے سا اس کا آپ کو اور بیم دیا گیا ہے اور آفٹر مکیٹو میں کچھ سلائیڈ بھی انسٹال ہے جسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹینہ اس میں لگاو ہے ٹھیک ہو گیا باقی پوپر کے ٹائر ہیں جسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا اور دوبارہ سے فرنڈلوک کی طرف واپس آ چکے ہیں اب بیسکلی فورڈ میں جو انجن چھوٹے ہو گیا تربو کر دیا ہوں انہیں بیٹ یہ جو ایکچوال جو پاور ہے وہ ان انجن میں ہے ویڈو من گردی ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں ذرا اس کا انجن یہ ہے بھئی فورڈ کا 5.2 لیٹر جو کہ بھائی بیسٹ انجن ہے ٹھیک ہے آپ اس کا اپٹر میکیڈز میں ایر فیلٹر چکوٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے انجن تو بھائی آپ پاور تو اس میں بہت ہی مزے کی ہے ٹھیک ہے پاور اینڈ ٹاک فیگرز اس کے بہت مزے کی ہیں حاصل کر ان میں ٹاک زیادہ ہوتا ہے تاکہ ان میں جیسی آپ ریز دیتے ہو تو ان کے ویل سپین مارتے ہیں اور بہت زیادہ سپیڈوں سے نکلتے ہیں اسی ویسے کہ ان کا جو ٹاک ہوتا ہے ہورس پاور سے زیادہ ان کا ٹاک زیادہ ہوتا ہے جس کی ویسے اس میں پاور بہت زیادہ اند ہوتی ہے باقی آپ اس کا انجن میں دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ حسوسط اس کا انجن میں ہے بوئنٹ کو بن کرتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں اس کی ڈیٹیل کیا ڈیٹیل ہے اس ریپٹر کی اب آپ کو بتاتے ہیں اس کی ڈیٹیل یہ ہے فورڈ ایوان فٹی ریپٹر 2011 موڈر 2014 کی امپورٹ ہے اور جہاں تک بات کرنے اس کی پرائس کی 150 اس کی ڈیمانڈ ہے فورڈ ایوان فٹی ایوان فٹی ڈیمانڈ ہے ایک کروڑ پچاس لگ اگر آپ اس کی کوئی بھی انفرمیشن چاہتے ہیں آپ کو دسکرپشن کونٹ موسیقی